بسم اللہ الرحمن الرحیم کرنل محمد خان اردو کے صاحب طرز یعنی سٹائلش مزاہنگار کرنل محمد خان انیس سو بارہ میں بالکسر چکوال یعنی پاکستان کے پنجاب میں پیدا ہوئے پاکستان کا پنجاب اس لئے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ اب دیکھ لیں نا انیس سو بارہ میں تو یہ اس وقتی سب کانٹیننٹ تھا انڈین سب کانٹیننٹ اور اس وجہ سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے طرز تحریر میں وہ جو انگریزوں کے زمانے کا آپ کو سٹائل نظر آ رہا ہے اور وہ اس زمانے کا آپ امیجن کریں نا کہ اس زمانے کے دہات اور اس زمانے کے شہر کے شہروں میں بھی پینٹشٹ میں لوگ نظر نہیں آتے تھے صرف برٹیشرز نظر آتے تھے گورنٹ کالج لوہور سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے اکنومکس کیا 1940 میں فوج میں کمیشن لیا اور دوسری جنگ عظیم یعنی ورڈ وار ٹو میں مشرق عوسط میڈلیسٹ میں خدمات انجام دیں قیام پاکستان کے بعد ترقی کر کے کرنل کے عوضے تک پہنچے 1966 میں ان کی پہلی کتاب بجنگ آمد شائع ہوئی اور اس کے بعد آپ کی دیگر تصانیف میں بس علامت روی اور بزم آرائیاں شامل ہیں 1999 میں آپ کا انتقال ہوا بجنگ آمد کی اشاعت نے کرنل محمد خان کو مزہ نگاروں کی صفحے اولین میں لا کھڑا کے یعنی فرنٹ لائن کے یعنی بہترین مزہ نگاروں میں شامل کر دیا آپ کی ان کی تحریر ان کی جو کتاب تھی پہلی تھی کتاب بجنگ آمد اسی سے تحریروں میں جو شگفتگی تازگی برجستگی اور بے ساختگی یعنی برجستہ جملہ کہ لگتا ہے کہ اچانک سے ایک بلکل ڈائلوگ کے سینس میں کہ نارمل بولشال میں اس طرح کی بات چیت کی جاری ہو وہ نہیں لگتا پریٹینشن نہیں ہے کچھ نہیں تو بہت ہی سادہ بے ساختہ وہ نہ صرف قاری کے ہوتوں پر مسکراہت بکھیر دیتی ہے بلکہ قہقہ لگانے پر مجبور کر دیتی ہے یعنی بہترین مزہ ہے ان کا زیادہ مناسب یہ کہنا ہوگا کہ آپ کی تحریر پڑھتے ہوئے اندازہ نہیں ہوتا کہ کب حلق سے قہقہ ابل پڑے گا جو اطرافی لوگوں کو چونکا کر یا تو آپ کو پاگل سمجھنے پر یا پھر کرنل محمد خان کی تحریر پڑھنے پر مجبور کر دے گا یعنی آپ ایسے اچانک ہسیں گے کہ آس پاس کے لوگ یا تو آپ کو پاگل سمجھیں گے یا پھر وہ بھی خود بھی مجبور ہو جائیں کہ ہم یہ تحریر پڑھیں جس سے آپ کو اتنی ہسی آ رہی ہے فنی اور تقنیقی لحاظ سے یعنی ٹیکنیکل لحاظ سے بجنگ آمد کچھ ناقدین یعنی جو کرٹیکس ہوتے ہیں نا ان کی رائے میں آپ بیٹی ہے یعنی انہوں نے اپنے ہی قصے بیان کیا جیسے ابھی ہم نے ایک قصہ قدری آیاز میں پڑھا جبکہ کچھ نقاد اسے سفرنامہ قرار دیتے ہیں یعنی ٹرائیوی لوگ مصنف کے خیال میں یہ جنگ بیٹی ہے یعنی مصنف خود اس کو کہتے ہیں کہ یہ جنگ کی حالات اور اس طرح کی باتیں میں نے لکھی ہیں ڈاکٹر ایشفاق احمد ورک یہ بھی ایک یعنی کرٹیک ہیں ان کا خیال ہے کہ قدم قدم پر ان مقامات اور دوران سفر کی معلومات اور جزیات اس کے ٹھیک ٹھاک قسم کا سفرنامہ ہونے پر دال ہیں یعنی دلیل ہیں بسکلی پھر ان کی اس کے بعد آنے والی دوسری تصنیب بس علامت روی بھی انہیں اس سنف کا مردے میں دان ثابت کرنے کے لیے محمیز کا کام کرتی ہے یعنی بسکلی انہوں نے شاید اپنے سفر کے احوال جگہوں پر جو سفر کیوں گے وہ لکھے ہوں گے تو اس کی وجہ سے لوگ کہنے کہ زیادہ تر سفرنامے ہیں تیسری کتاب بزمارائیاں جس سے لیا گیا اچھا یہ تیسری کتاب سے ہے یہ افثانہ بزمارائیاں سے افثانہ قدر اعیاض نساب میں شامل ہے اس کے بارے میں خود کرنل محمد خان پیش لفظ میں لکھتے ہیں یعنی جو وہ سٹارٹ میں نہیں پریفیس یا پرولوگ ہوتا اس کتاب میں تین قسم کے مضامین ہیں عشق سانے یعنی افثانے کے بجانے لکھا ہے عشق سانے انشائیے پرسانیفیکیشنز اور مصنف بیتی یعنی میری اپنی آپ بیتی میری اپنی کہانیاں وغیرہ عشق سانے یہ لفظ افثانے کی مختصر یا منجمت سی شکل ہے مزید رضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں یعنی خود کرنل محمد خان کہتے ہیں ویسے عشق سانے کی سرخی سے یہ نہ سمجھیں کہ یہ سب کہانیاں محض افثانے ہیں یہ صرف کہانیاں نہیں ہیں تقریبا ہر کہانی کی بنیاد ایک سچا واقعہ ہے افثانے کا انصر صرف بیان میں دراتا ہے یعنی جو سٹائل میں میں نے لکھا ہے اس میں کچھ توجہ رہا ہے exactly وہ نہیں رہتا سچا واقعہ اس میں کچھ آپ کی جو مصنف اس کو خوبصورت بناتا ہے افثانوی انداز میں بیان کرتا ہے تو اس سے کچھ ایکسٹرا آجاتا ہے اور یہ داستانگوں کا پرانا دستور ہے کہ بڑھا بھی دیتے ہیں کچھ جیوے داستہ کے لئے یعنی داستان کو خوبصورت بنانے کے لئے کچھ تھوڑا سا ایڈ آن کر دیتے ہیں میرے نزدیک اس بڑھانے اور گھٹانے سے ہی کہانی عدب بنتی ہے یعنی وہ لٹریسر کا پارٹ بن جاتی ہے پتھر کو چھیلنے ہی سے مجسمہ وجود میں آتا ہے یعنی سکرپٹنگ ایک ایک ایگزامپل دے دی یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ قدرِ آیاز افسانہ ہے اور تنز و مزہ کے حصے میں شامل ہے یعنی یونڈروز کا تنز و مزہ ہے اور یہ افسانوں میں آگا ہے یعنی نوبل میں نہیں آئے گا کہ کسی بھی سنف سخن کو مزاہی انداز میں لکھا جا سکتا ہے اور تنز و مزہ حیت کے اعتبار سے کوئی سنف سخن نہیں ہے یعنی وہی کہہ رہے ہیں کہ تنز و مزہ جو اب ایک الگ ہم یونڈرہ میں نہیں ڈال رہے ہیں افسانہ ہے اس کا یونڈرہ لیکن یہ تنز و مزہ کے سٹائل میں لکھا گیا ہے مزاہ کی جولانی سفرنامے ہوں عشق سانے یعنی افسانے ہوں انشائیے ہوں یا مصنف بیتی ہو سب میں جلوہ گرہ یعنی انہوں نے جو جو کچھ لکھا ان سب میں افسانے میں لکھنا ہے کہ یہ ہے اسے پر بحث کر رہے ہیں کہ افسانہ ہے یا نہیں نہیں یہ تو depends on your question basically اور اگر ان کے اسلوب پہ آئے گا تو یہ اسلوب میں آپ اس طرح سے لکھ سکتیں کہ ان کے افسانے جو ہیں وہ سچے واقعات اب جیسے قدرِ آیاز کا جو بیس ہیں جو ٹاپک سے ہے وہ تو سچے واقعے پہ بیس ہوا ہے مطلب اس کا ٹاپک بھی سچے واقعے پر ہے آیاز اور ان کی جو ویلیو تھی اور جو واقعہ itself ہے وہ بھی سچا ہے تو لیکن یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ یہ سچے واقعے پر مدی مصنف بیتی ہے یعنی ان کی اپنی آپ بیتی ہے اس طرح کی باتیں آپ بتا سکتے ہیں ان کے اسلوب میں باقی جو کچھ ہے depending on your question کہیں یہ مزاہ جمال دل فروز صورتِ مہنیم روز نظارہ سوز ہے تو کہیں جیسے چاند کسی شرارت پر دھیمے سے مسکراتا ہے یا کبھی بادلوں کی اوٹ سے جھانکتا ہے یعنی ان کا مزاہ کہیں بہت obvious ہے اور کہیں چھپاوائے آپ کو between the lines پڑھنا پڑے گا مشتاق احمد یوسفی کہتے ہیں جو انہوں نے آپ کا اور آنا گھر میں مرگیوں کا لکھا ہے اردو مزاہ کو کرنل محمد خان نے ایک نیا بانکپن یعنی ایک نیا انداز اور انداز دلبری بخشا ہے جو ان کا اور صرف انہی کا حصہ ہے یعنی آپ اسلوب میں یہ بتائیں گی کہ انہوں نے بلکل ایک نیا انداز میں اچھوتے انداز میں انہوں نے تنز و مزاہ لکھا انہوں نے اپنے پرسنل سچے واقعات کو اور اس کے علاوہ دوسروں کے سچے واقعات کو بیس بنا کے اسلاحی بھی ہے ان کا افسانہ اور تنز و مزاہ سے بھرپور ہے اور بلکل عام بولچال میں اس میں شگفتگی ہے برجستگی ہے بے ساختگی ہے جیسے ہم نارمل بات چیت کرتے ہیں اس طرح ان کے مزاہ میں تنز کے خار نہیں ملتے یعنی کانٹے نہیں ہیں کہ چپتا و تنز ہو جو برا لگے وہ نہیں ہیں بلکہ شگفتگی یعنی لائٹ سنس میں منفرد تشبیحات استعارات تلمیحات کہاوتوں ضرب الامثال اور شائرانہ تراکیب کی گلفشانی سے ایسی حسین منظر نگاری اور واقعہ نویسی کرتے ہیں کہ قاری ایک دفعہ پڑھنا شروع کرتا ہے تو بغیر اکتاہت کے آغاز سے اختتام تک خوشدلی سے پڑھتا ہے کسی تحریر کے اس سے بڑی خوبی اور کیا ہو سکتی یعنی مزا آتا ہے بکر وہ واقعہ ہوتا ہے کہانی کا انداز ہوتا ہے اور اس میں مزے مزے کی بیچ میں تشبیحات آ رہے ہیں تو استعارات آ رہے ہیں کہیں آپ جیسے دیکھا گول کمرے پہ تنز ہے تو گھوڑی باندھنے پہ تو کتے اندر رکھنے پہ تنز ہے تو پینٹ پہننے پہ اور اس طرح آگی چیزوں پہ تنز ہے اور مزے مزے کا ہے لیکن کوئی برا لگنے والی بات نہیں کرتے سید زمی جعفری ان کے بارے میں کہتے ہیں ان کی ذرافت کسی دل آویس خیابان میں ہستی مسکراتی گنگناتی ہوئی ندی کی طرح بہتی چلی جاتی ہے یعنی اتنا رواہ ہے ان کا فلو یعنی جادو میں کناروں کو بھی اپنے ساتھ بہا کر لے جاتی ہے یعنی بسکلی ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ وہ اتنا اچھا گنز و مزا لکھتے ہیں زبان و بیان پر جو دسترس یعنی اردو زبان اور اس کو ایکسپریس کرنے پر جو دسترس جو اس کے اوپر ان کو مہارت ایکسپرٹیز کرنل محمد خان کو حاصل ہے اس کے بارے میں اشفاق احمد ورک لکھتے ہیں بسکلی انہوں نے ذاتر اسلوب ان کا دوسرے کرٹیکس کی زبان سے آپ کو بتایا ہے کہ انہوں نے ان کے اسلوب کے پر کیا کرٹیکل انالیسز لکھا ہے کرنل محمد خان کے ہاں زبان کی اس قدر پختگی بیان کی بے ساختگی اور اسلوب کی برجستگی کی سب سے بڑی وجہ ان کا کلاسکی عدب کا دقی اور وسیع مطالعہ یعنی انہوں نے ایکشلی جو کلاسک لٹرچر ہے اردو کا وہ اتنا اچھی طرح سے پڑھ رکھا ہے کہ اس کی وجہ سے ان کا جو اردو زبان پر ایک ایکسپرٹیز ہے اور پھر یہ کہ بلکل صحیح قسم کی اردو زبان یہ نہیں کہ غلط ورڈ غلط جگہ لکھ رہے ہیں اور اس کا گرمیٹیکل یا کانٹیکشل یوزیج غلط ہے تو وہ ان کا اس کے اوپر پختہ ہے ان کا زبان پر جو عبور ہے نا اور خاص طور پر غالب کی شخصیت اور شائری سے ان کا عشق کی حد تک لگاؤ ہے کیونکہ ظاہر ہے غالب نے بھی اردو زبان بہترین والی استعمال کیے اسی عشق اور غالب فہمی یعنی غالب کو سمجھنے کا کمال ہے جس کی بدورت کرنل صاحب کی نصر میں وہی غالب کیسی دانشمندانہ اور فلسفیانہ ذرافات یعنی ان کے مزاہ میں بھی ایک فلسفہ ہے ایک ویلیوز ہے ایک میسیج ہے مزاہ کا وہی نتھرہ شعور یعنی صاف ستھرہ شعور یعنی مزاہ کوئی چیپ قسم کی کامیڈی نہیں ہے ایک اچھے ویٹی جس کو کہتے ہیں ویٹی ان کا سینس آف ہیومر ہے ایک مستقل زندہ دلی یعنی آپ دیکھیں ان کی جو وہ ہے تحریر ہے وہ شروع سے آخر تک مستقل طور پر آپ کو لائٹ ہی نظر آتی ہے اس میں کوئی گاڑھاپن کوئی سنجیدگی کوئی تنز ایسا کہ آپ کسی کے پر یعنی تنقید والا چپتا وہ جملہ اس طرح کی چیزیں نہیں اور طوفانہ میں بھی مسکرانے کا زبردست حوصلہ پیدا ہو گیا ہے یعنی مشکلات کو بھی بلکل ہستے مسکراتے جھیل جانا اگرچہ انہوں نے اقبال داغ اور میر سے بھی بے پناہ استفادہ کر رکھا ہے یعنی ان شورہ سے بھی انہوں نے فائدہ حاصل کیا لیکن اصل میں کن شاعر کے وہ متقب تھے غالب کے غالب کو پڑھا ان کو سمجھا اور ان کا انداز اپنایا تاہر مسود کی دیئے گئے ایک انٹرویو میں کرنل محمد خان کہتے ہیں یعنی خودکرنل محمد خان نے ایک انٹرویو میں کہا نئے لکھنے والوں کا سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ وہ اردو کے کلاسیکل عدب سے بلکل کو رہے ہیں یعنی وہ اردو کے کلاسیک جو اوریجنل لٹریچر ہے اس کا مطالعہ نہیں کرتے یہ نئے رائٹرز کے بارے میں کہنا نہیں یہ پرانے رائٹرز میں سے بیٹا یہ تو لیکن جو اردو عدب سٹارٹ ہو ہوا تو اور بھی پہلے سٹارٹ ہو گیا تھا لیٹر نائنٹین سینٹری میں حالانکہ تحریر میں گہرائی کلاسیکی عدب سے واقفیت کے نتیجے میں ہی پیدا ہوتی ہے تو یہ ایک ان کے اسلوب میں آپ لکھیں گے کہ چونکہ ان کا کلاسیکی عدب پر گہرہ اور وسیح مطالعہ تھا اس کی وجہ سے ان کی زبان اور بیان میں اور اردو کے اوپر پور میں ایک پختگی ہے اور ان کا شعور ہے وہ نظر آتا ہے ان کے اس میں زمانہ طالب علمی میں ہمارے استاد ڈاکٹر غلام جیلانی برق نے ہم لوگوں میں مطالعہ کا ذوق پیدا کر دیا تھا یعنی بچپن سے ہی ہمیں ریڈنگ کا شعور تھا انہوں نے مجھے امیر مینائی سے لے کر سارے کلاسیکی شعورہ کا کلام پڑھا دیا یعنی صرف پروز نہیں پویٹریز آرہ ہے اس زمانے میں پہلا جو کلاسیکی لٹرچر ہمارا اس میں زیادہ تر آپ کو شاعر ملینے یعنی پروز اردو عدب میں بعد میں آئے ہیں ذرہ ریلیٹیبلی اور کم تھا انیشل میں کلاسیک میں انگریزی کھانوں تہذیب اور زبان سے مطالق ان کے تفسر اور آرہ سے واضح ہوتا ہے کہ انہیں اپنی زبان تہذیب اور پاکستان سے کتنی محبت ہے یہ آپ ان کے اسلوم میں ضرور لکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی تہذیب کو آگے بڑھایا شام ہمدرد میں پڑھا گیا انشائیہ خیالات پریشان بیروت میں قائد اعظم منزل اور نساب میں شامل افثانہ قدر اعیاض اس کی مثال ہے یہ ڈیفرن افثانوں کے نام ہے کرنل ڈاکٹر روف پاریک لکھتے ہیں کرنل محمد خان کے بارے میں یہ بات وسوق سے کہی جا سکتی ہے کہ وہ ایک ایسے خالص مزہ نگار ہیں جن کی شگفتگی اور دلکش اندازہ بیان کے ساتھ ان کی پاکستانیت اور مقامی اثرات ان کی منفرد اور ممتاز مقام اتا کرتے ہیں بے ساختگی توانائی اندازہ نظر کی تازگی اور اندازہ بیان کی شیریت نے ان کے مزہ کو صحیح آتشہ بنا دیا یعنی بہترین بنا دیا ان کے مزہ میں اور ڈیکوریٹ کر دیا ان کے مزہ کو